کہ ہو چکا آگاج رنڈ کا اب وقت بدلنے کی تیاری ہے جیت اسی کی ہوگی جس کا سنگھر سجاری ہے جائے ہند نمشکار ساتھیوں میں پریان ستیواری ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں سیتا پور فیزیکل اکیڈمی میں ساتھیوں آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے بات کرنے والے ہیں کہ آپ کا فائنل کٹ آف کیا رہے گا اور آپ کا جو فائنل ریجلٹ ہے وہاں کب آئے گا ساتھیوں یوٹیوب پر بہت ہی زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ سر فائنل کٹ آف پر ویڈیو بنائیے کیوں ایک بہت جروری سوچنا جو آپ لوگوں تک پہنچانا بہت جروری تھا ساتھیوں اکیس سو پلس کوسچن کا ون لائنر جی کے جی اس کا ساتھیوں ہمارے یہاں بک تیار کیا گیا ہے ساتھیوں اور اگر آرمی کی آپ تیاری کرتے ہیں وہ کسی بھی ٹریٹ کی ہو تو ساتھیوں وہ برمہاستر ہے آپ کے لئے کیونکہ ساتھیوں ہمارے یہاں اسی کو پڑھ کے ہینڈڈ پرسنٹ ریجلٹ گیا ہے اور بہت ہی کم قیمت میں ماتر ننیا نوے روپے میں آپ کو وہ پی ڈی اف پرابت ہوگا ساتھیوں جو کی باہر اسی کے لئے آپ سمتھنگ پانچ سے چھے سو روپے خرچہ کریں گے پھر بھی آپ کو ویسی پی ڈی اف نہیں مل پائے گی اگر آپ کو بھی بک کیا ہو سکتا ہے تو دیئے ہوئے نمبر پر کول یا میسیج کر سکتے ہیں تو ساتھیوں میں نے کچھ لوگوں سے ڈاٹا کلیکٹ کر کے یا میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ آپ کے یہاں کا فائنل کٹ آف کیا رہے گا ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سبھی لوگ کمنٹس میں اپنا جو کی فیزیکل کر کے آئے ہیں فیزیکل کا نمبر اور جو آپ کا انمانت question جتنے صحیح کر کے آئے ہیں کیونکہ ساتھیوں یہ آپ کو clear نہیں پتا ہوگا کہ آپ کتنے question صحیح کر کے آئے ہیں تو یہاں انمانت ہے تو آپ وہاں کمنٹ میں جرور لکھیں گے ساتھیوں جن جن اے آروں کی میں details اس ویڈیو کے مادیم سے دے رہا ہوں وہاں سبھی لوگ اپنا جہاں سے بھی ہیں اپنے جلے کا نام لکھیں گے اور کمنٹس میں جہن لکھیں گے ساتھیوں اس ویڈیو کے مادیم سے نہیں مل پا رہی ہے وہاں ساتھیوں اپنا اے آروں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور میں اس پر بھی ویڈیو بناوں گا تو ساتھیوں ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اے آروں پالامپور کی اے آروں پالامپور کل ویکنسی تھی چھے سو اور ٹریڈ مین کی ٹی ڈی این ٹریڈ مین کی جو ویکنسی تھی وہاں تھی ٹین تھ پاس کی کاما ایٹھ ساتھیوں جو اس میں ٹریڈ مین کی ویکنسی تھی وہاں تھی جو کچھا دس پاس تھے ان کی ساتھ اور کچھا آٹھ پاس کی دو اور ٹیکنیکل کی بات کریں ٹیکنیکل کی بات کریں تو اس میں کل ویکنسی تھی 35 ساتھیوں ٹیکنیکل کا کیا ہوتا ہے میں پوری ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جی ڈی کی ڈیٹیل دینے سے پہلے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل کی ڈیٹیل ساتھیوں ٹیکنیکل میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے پہلے پریچھا پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد میڈیکل پاس کر لیتے ہیں اور فیزیکل پاس کر لیتے ہیں تو ساتھیوں ان کا سیلیکشن ہو جاتا ہے 99% ساتھیوں ایک پرسنٹ جو بہت ہی جیسے باؤنڈری پہ بول دیں جیسے میریٹ گئی آپ کی ایک سو ساٹھ اور ان کا ہے ایک سو ایک سو دسملو پانچ تو ساتھیوں یہ باؤنڈری پہ ہیں تو یہ ساتھیوں یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جس کا ہے ایک سو ساٹھ دسملو پانچ وہ پاس ہو جاتے ہیں تو ساتھیوں ٹیکنیکل میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے نمبر بلکل باؤنڈری پہ ہوتے ہیں وہ باہر ہو جاتا ہے اور جو میریٹ سے تھوڑا بہت اوپر ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے یہ مان کے چلیے آپ کہ جو بھی ٹیکنیکل کے بچے ہیں وہ اپنا فیزیکل کالیفائی کر لیتے ہیں تو ان کا فائنا سیلیکشن ہو جاتا ہے لیکن اب بات کریں گے کہ پالمپور میں اب کل کتنے بچوں نے فیزیکل کو پاس کیا ہے فیزیکل نہیں بلکہ ریٹن پر اچھا فیزیکل اور میڈیکل جن کا فائنال میریٹ لسٹ میں نام آنا باقی ہے تو کل بچے ہیں چودہ سو ساتھیوں کل بچوں نے ابھی تک پاس کیا ہے وہاں ہیں چودہ سو ساتھیوں اس میں سے دو سو پچاس سے تین سو پچاس بچے ایسے ہوں گے جن کا فیزیکل سو اور اکیانوے کا ہوا ہوگا ساتھیوں اس میں مین رول فائنال میریٹ لسٹ میں فیزیکل کا ہے ابھی میں بتاؤں گا جس کا فیزیکل اتنا اتنا ہے اس کا فائنال میریٹ لسٹ میں نام آئے گا تو ساتھیوں جو بھی بچے سو اور اکیانوے والے ہیں انہوں نے اگر کوئیسٹن اٹھائیس تیس صحیح کیا ہے تو ان کا فائنال سیلیکشن تین ہے کوئی نہیں روک سکتا ساتھیوں کچھ بچے ایسے ہوں گے میں اے ایرو پالمپور کی بات کر رہا ہوں ساڑھے سا سو سے ساڑھے نو سو سا سو پچاس سے نو سو پچاس جو جو صحیح کر کے آئے ہوں گے بتیس سے پہتیس کے بیچ ساتھیوں ان کا سیلیکشن ہونا تیہ ہے کیونکہ ان کا فیزیکل کتنا ہوا ہوگا ساتھیوں تو ان کا فیزیکل ہوا ہوگا اسی ساری کیا سی اکیانوے کے مد تو ان کو کرنا ہوگا بتیس سے پہتیس ساتھیوں اب میں بات کرتا ہوں ڈائریکٹ کہ اے ایرو پالمپور میں آپ کی جو میرٹ ہے وہاں کتنی جائے گی ساتھیوں جو پچھلی بار آپ کی میرٹ گئی تھی وہاں گئی تھی ایک سو اٹھاون یا ساتھیوں پچھلی بار کا ریکارڈ ہے اچھا اس بار آپ کی میرٹ کتنی جائے گی تو ساتھیوں اس بار پچھلی بار سے میرٹ کم جائے گی ایک سو پچھاس سے ایک سو پچھپن جی ڈی ٹریڈ کی میرٹ جائے گی ٹھیک ہے اور ساتھیوں اگر ہم بات کریں ٹریڈ مین کی تو ایک سو پچھپن سے ایک سو ساٹھ کے مد ٹریڈ مین کی جائے گی ساتھیوں ایک سو پچھپن سے ایک سو ساٹھ کے مد ٹریڈ مین کی میرٹ لسٹ فائنل میرٹ لسٹ جا سکتی ہے تو ہاں ساتھیوں میں نے ایک اے آروں کا ڈیٹیلز میں لکھ کے بتا دیا ہے کہ آپ کا اس حساف سے فائنل کٹ آف فائنل ریجلٹ آپ کا جا سکتا ہے ساتھیوں اگر میں سارے اے آروں کا ڈیٹیلز میں بتاؤں گا تب ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ساتھیوں میں موقع بتائے دے رہا ہوں جو کہ میرے پاس ریکارڈ ہے ساتھیوں اے آروں کوٹا میں کل جو بچے پاس بچے ہیں وہاں چودہ سو ساتھیوں وہاں پر کل پاس بچے ہیں چودہ سو اور وہاں کی میرٹ ساتھیوں پچھلی بار جو گئی تھی وہاں گئی تھی ایک سو ستر کوٹا کی اگر بات کرے تو ایک سو ستر گئی تھی اب کتنی جائے گی تو ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں یا انمانت کا ٹاف ہے لیکن ایک دو نمبر کا ڈیفرنٹ ہو سکتا اس سے زیادہ نہیں ہوگا ایک سو ارسٹھ سے ایک سو ستر ساتھیوں اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو آپ اس کو ایک سو چھا چھٹھ سے ایک سو بہتر کے مدھ مان سکتے ہیں بس ایک دو نمبر کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کٹ آف میں ڈیفرنٹ نہیں ہوگا بریلی کی بات کریں ساتھیوں بریلی کی بہت ہی زیادہ کمنٹس آ رہے تھے ساتھیوں جو بریلی کی پچھلی بار کی کٹ آف ہے وہاں گئی تھی ایک سو ساٹھ پلس ایک سو ساٹھ پلس ساتھیوں لیکن اس بار کٹ آف کم جائے گی ایک سو چھپن ایک سو اٹھاون یا پھر ایک سو ساٹھ یا پھر ایک سو بہا سٹھ یا انمانیت کٹ آف ہے ساتھیوں ہاں اس سے زیادہ آپ کو ڈیفرنٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس سے زیادہ کٹ آف نہ ہی اس سے کم جائے گی اور نہ ہی اس سے زیادہ تو یا انمانیت کٹ آف ہو گئی اب ہم بات کریں گے ہسار کی تو ساتھیوں جو کی ہسار میں پاس بچے ہیں وہاں ایک سو بارہ اور جو پچھلی کٹ آف تھی وہاں تھی ایک سو پچھتر ساتھیوں ہسار کی کٹ آف بہت ہی زیادہ جاتی ہے تو ہسار میں جو پچھلی بار کٹ آف گئی تھی وہاں ایک سو پچھتر تھی اب جو اس بار کٹ آف جائے گی وہاں جائے گی ایک سو ساٹھ سے پینسٹ کے بیچ ساتھیوں ایک سو ساٹھ سے ایک سو پینسٹ کے بیچ ہسار کی کٹ آف جائے گی اس سے زیادہ کٹ آف جانے والی نہیں ہے ساتھیوں جن جنے یارو کہ میں ڈیٹیس دے رہا ہوں وہ ان لوگوں کو مل جائے گی باقی جو چھوٹ رہے وہ آپ سبھی کمنٹ کریں میں جگہ سے ڈاٹا کلیکٹ کر کے پھر میں آپ کو ویڈیو کے مادم سے انفارمیشن دیتا ہوں ساتھیوں بات کریں رہتک کی تو رہتک میں کل بچے پاس ہیں 900 اور کلر کے بچے ہیں 130 پچھلی بار جو کٹ آف گئی تھی ساتھیوں 165 رہ تک اس بار جو کٹ آف جائے گی 158 سے 160 کے ویڈ جائے گی اس کے اوپر کٹ آف نہیں جائے ساتھیوں اب بات کرتے ہیں جوت پور اے آرو کی تو ساتھیوں جوت پور میں بھی پچھلی بار جو کٹ آف گئی تھی وہ تھی 175 ساتھیوں جوت پور راجستان میں پڑھتا یہاں کی کٹ آف بہت زیادہ جاتی کیونکہ پیپر جب کٹ آف آپ کی کب زیادہ جاتی ساتھیوں جب پیپر بہت ہی سرال آتا ہے جب آپ سرال پیپر آئے گا تو آپ جیادہ جیادہ question attempt کریں گے اور آپ کے نمبر اچھے آئیں گے تب ہی آپ کی کٹ آف جیادہ 165 سے 168 اور 170 کے مدھ رہے گا ٹھیک ہے ساتھیوں ایک دو نمبر کا نہیں کہا جا سکتا ہے ایک دو نمبر پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس ہو سکتا ہے ساتھیوں اس سے زیادہ نہیں ہوگا اے آرو پالامپور میں ساتھیوں اے آرو پالامپور کی تمہیں ڈیٹیل دے چکا ہوں اے آرو فیروج پور وہاں کی کٹ آف پچھلی بار بہت ہی کم گئی تھی اور آشا کرتا ہوں جو میرا انمان ہے ساتھیوں اے آرو فیروج پور میں کل پاس بچے ہیں 975 اور جو پچھلی بار کی کٹ آف ہے وہاں گئی تھی 150 ساتھیوں 150 کٹ آف گئی تھی یہی انمان لگایا جا رہا ہے کہ 150 152 155 جا سکتی ہے اس سے زیادہ آپ کی کٹ آف نہیں جائے گی ٹھیک ساتھیوں اب اگلا جو اے آرو ہے ہمارے پاس وہاں ہے فیروج پور بتا چکے نا ساتھیوں ابھی جو ہے وہاں کوٹا کوٹا بھی ساتھیوں راج اسثان میں پڑتا اس کی بھی میں ڈیٹیل دے چکا ہوں اسے اب بات کرتے ہیں راچی کی تو راچی میں جو پچھلی بار کٹ آف گئی تھی راچی کی پچھلی بار کٹ آف گئی تھی 168 پلس جن بچوں نے 168 پلس نمبر تھے جن بچوں کے وہاں کٹ آف میں آئے تھے تو ساتھیوں اس بار کا جو کٹ آف کا ریسیو ہے وہاں ہے جی ڈی کا جو ہے اگر ہم بات کریں جی ڈی کی تو 160 سے 162 ڈی صحیح نہیں بنا ہے اب دیکھ سکتے آپ لوگ میں ڈی ایسے ہی بناتا ہوں ٹھیک ہے اور جو ٹی ڈی ڈی مطلب ٹریڈ مین کی ٹی ڈی 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 بات کریں تو 162 سے 165 پلس ساتھیوں 162 سے 165 پلس اور ہاں اگر ہم بات کریں ساتھیوں کی میریٹ آل انڈیا بنتی ہے میریٹ آل انڈیا بنتی ہے تو اس کا ریسیو یہ رہتا ہے 160 پلس کہیں 162 165 کبھی کبھی 170 تک بھی گئی ہے کیونکہ جب پیپر آتا ہے تو کٹ آف ہائی جاتی ہے تو ساتھیوں اب ہم بات کرنے والے ہیں کی آپ کا ریزلٹ کب آئے گا تو ساتھیوں جو بہت ہی پہلے ایک سیڈیول جاری ہوا تھا جس کے تحت یہ بھرتی ہوئی ہے ہاں تو اس میں ایک دو دن کا دیلے دیکھنے کو ملا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا ایک دو ویک کا ہو ایسا ڈیلن نہیں تھا ایک دو دن کا تھا تو جو آپ کا دیا ہوا ہے آپ سیڈیول پہ جا کے چک کرنا تو دستا ویج آپ کو جو جمع کرنے وہاں پر وہ ڈیٹ تھی سولہ ستمبر سے اکٹوبر کے مد تو اس سے پہلے ریجلٹ آ جانا چاہیے مان کے چلیے آپ سبھی لوگ ستمبر چلنے لگا ہے لیکن آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ پندرہ سپٹمبر سے پہلے آ جائے گا اور آپ کا جو تھا ڈیسپیچ بولے تو آپ کو ٹریننگ کے لیے بھیج نہ تھا تو دنانگ تھی بائیس اکٹوبر سے ایک نومبر سے سٹارٹ ہوگی ایک نومبر سے سٹارٹ ہوگی تو ساتھیو اگر کوئی بھی وقت آپ کو clear date بتا رہا ہے تو وہ آپ بھرمیت کر رہا ہے ساتھیو آپ کی جو دنانگ ہے وہ ایک نومبر آپ کی ٹریننگ دنانگ ہے دسپیچ اور دستا بیج کی دنانگ میں بتا چکا ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند